بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل تو چلیے آج کی ویڈیو کی طرف جو ہے ندامت کے آنسوں ایک سچا سبق اموز واقعہ ایک خوش الہان آدمی سرنگی بجایا کرتا تھا اس کی آواز پر مرد اور عورت سب ہی قربان تھے کبھی مست ہو کر گاتا ہوا جنگل سے گزرتا جو جرن برن اس کی آواز سننے کے لیے جمع ہو جاتے ہو ان بھول بھلیوں میں جب یہ عمر گزار بیٹھا اور گڑھاپے کے ساتھ گزار ہوئے تو اس کی آواز گڑھاپے کے سبب ہتی ہوئے تو آشے کے آواز رفتہ رفتہ کنارہ کش ہوتے گے اور نہ ہی اس کی سرنگی میں وہ سوز رہا وہ جدر سے گزرتا کوئی اچھنے والا نہ ہوتا نہ مشورت سے بھی حقصد ہوئے ویرانی اور کننامی میں فاکے پر فاکے گزارنے لگا اس پر بے کسی کا عالم تھا مخلوق کی اس خود گزاری کو دیکھ کر ایک دن بہت غمزدہ ہوا و دل ہی دل میں کہنے لگا یا اللہ جب میں خوش آواز تھا تو مخلوق مجھ پر بروانہ وار گرتی تھی اور ہر طرف میرے توازے ہوئے ہوتے تھے بڑھاپی کی وجہ سے آواز غراب ہو گئی ہے ہوا پرست اور خود غرز لوگ میرے سائے سے بھی گریزہ ہو گئے ہیں آئے آئے بے وفا مخلوق سے میں نے دل لگایا یہ تعلق کس درجہ اور فریب تھا کاش اللہ میں تیری طرف رجوع ہوتا اپنے شک و روز تیرے ہی یاد میں گزارتا اور آنکھوں سے آنسوں جاری تھے اس نے آہا پری اور خلق خدا سے مو موڑ کر دیمانہ وار مدینہ منورہ کے قبرستان کی طرف رمانہ ہو گیا اور ایک پرانے غار نمہ گڑھے میں جا بیٹھا روتے 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 ہوئے اس نے عرض کیا اے اللہ آج میں تیرا مہمان ہوں ساری مخلوق نے مجھے چھوڑ دیا ہے بس اب تیری بارگاہ کے سوا میرے لئے کوئی پناہگاہ نہیں ہے اے اللہ آشنا بیگانے ہو گئے ہیں اپنے پرائے ہو گئے ہیں اب سوائے تیرے میرا کوئی آسرہ نہیں سارنگی بجانے والا اس طرح آہوزاری میں مشغول تھا اور اس کا دل خون کی آنسوں دو رہا تھا بارگاہ الہی میں اس کے یہ نادام اور شرمندگی کے آنسوں قبول ہو گئے حضرت عمر رضی اللہ انہوں کو الہام ہوا کہ میرا فلاں بندہ جو اپنی خوش آوازی کے سبب زندگی بھر مخلوق میں مقبول و محبوب رہا اور اب بلا وجہ کھڑھاپے کے آواز خراب ہو جانے سے ساری خلقت نے اسے چھوڑ دیا اس کی یہ ناکامی میری طرف رجوع کا سبب بنی اس کے پاس جا کر اس کی ضرورت کو پورا کیا جائے ہم نے اپنے فضل کو اس کے لئے خاص کر دیا ہے اب سے مخلوق کے سامنے ہاتھ بھیلانے کی ضرورت نہیں ہے حضرت عمر رضی اللہ انہوں فوراں اٹھے اور حضرت کا سمان لے کر اس کی طرف چل دی ہے قبیستان کے نزدیک شکستہ غار نمہ گڑے میں ایک بزرگ نے سوئے ہوئے نظر آئے ان کا چہرہ اور داری آنسوں سے تر تھے اسے عشق ندامت سے ان کو یہ مقام ملا تھا حضرت عمر رضی اللہ انہوں اس کار کے سامنے کھڑے ہو گئے تاکہ بزرگ بیدار تو میں ان سے ملاقات کروں اسی اسنہ میں حضرت عمر رضی اللہ کو چھیک آگئی جس سے اس بزرگ کی آنکھ کھل گئی خلیفہ المسلمین کو دیکھ کر قلب احیبت سے وہ کانپ نے لگے حضرت عمر رضی اللہ نے جب دیکھا بزرگ لرز رہا ہے تو اشارت فرمایا کہ خوف مت کرو میں تمہارے لیے رب کی طرف سے تمہارے لیے بہت بڑی خوش خبری لے آیا ہوں سرنگی والے کو جب آپ رازی لان ہو کی زبان مبارک سے یہ الفاظ ملے تو اس پر شکر و ندامت کا حال تاری ہو گیا اپنے ہاتھ کو شربندگی سے چپانے لگا اپنے اوپر غصہ ہونے لگا اپنی غفلت اور حق تعالی کی رحمت کا خیال کر کے ایک چیخ ماری اور کہا کہ اے اللہ تو بہت بے نظیر ہے میں اپنی نالائقی اور غفلت کے باوجود آپ کی رحمت بے مثال کو دیکھ کر مارے شرم کے پانی پانی ہو رہا جب شرنگی والا بزرگ خوف نخوب رو چکا تو اس کا درد حد سے گزر گیا تو اپنی شرنگی کو غصے سے زمین پر پٹک کر ریزہ ریزہ کر دیا اور اس کو مخاطب کر کہا کہ تو نے ہی مجھے اللہ تعالی کی حبت اور رحمت سے محبت یعنی تیری وجہ سے اور نافرمانی کرتے ہوئے بڑا ہو گیا وزرگ کی گرہ وزاری اور آہو بقا سے حضرت عمر رضی اللہ کی آنکھیں تھی عشق بار ہو گئی آپ رضی اللہ نے فرمایا آئے شخص تیری آہو زاری اب تیرے قلب و باطن کی صفائی کی دلیل ہے اللہ تعالی کے قرب سے زندہ اور روشن ہو گئی ہے اللہ تعالی کی حضور گناہ گار بندے کے ندامت سے نکھے ایک آنس کو شہید کے قطر اخمون کے عام وزن رکھتے ہیں رضی عمر رضی عنہ کی صحبت مبارکہ کے فیض سے اسے نئی زندگی ملی اور ندامت کی آنس کے سبب اللہ تعالی نے اس پر اپنا فضل فرما دیا تو میرے بہن بھائیو اس واقعے سے یہ ہمیں سبق سکھنا چاہیے کہ اپنی گلتی یوں اور گناہوں پر نادم ہو کر ہم اپنے اللہ تعالی سے گناہوں کی معافی مانگے اللہ تلے کے احیام گناہ گاروں کے آنس کی بہت قدر و قیمت ہے اور اس کی فانی دنیا کی محبت اور اس فانی دنیا میں رہنے والے مخلوق کو خوش کرنے کے لیے اپنی زندگی کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے بلکہ اسے اللہ تعالی کی مشلودی حاصل کریں تاکہ اللہ پاک میں اس دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا کرمائے